اچھا یہ تو بات ہوگی بیسکلی اس کے حوالے سے منٹوشک کے حوالے سے ایک اور چیز ہے جو کہ نا بہت زیادہ create کی جاتی ہے وہ ہے motivation مطلب illogical motivation جس کو آپ کہہ سکتے ہو نا کہ سامنے والے پرسن کو کہنا کہ جی یہ میں نے گاڑی لے لیا ہے یہ جی میں نے بنگلہ لے لیا ہے میں جی لاکھوں کم آ رہا ہوں آپ جب آئیں گے تو آپ بھی لاکھوں کم آئیں گے یعنی بزنس سمجھانا اور بزنس سکھانا اس کی بجائے جو ہے نا وہ اپنی پرسنل لگشریز آپ کیا سکتے ہو وہ دکھا کہ سامنے والے پرسن کا brainwash کرنا ہے بلال صاحب اس کو آپ کیسے دیکھتے ہو نیٹ ورک مارکٹنگ میں کیا گلدائش اس کے ساتھ دیکھیں فیصل نیٹ ورک مارکٹنگ ایک کمپلیٹ بزنس پلان ہے ٹھیک ہے اور اس بزنس کو مطلب اس بزنس کے اندر آپ جیسے کہ موٹیویشن موٹیویشن ایک ایسی چیز ہے کہ بزنس کے اندر ضروری ہوتی ہے ٹھیک ہے کہیں نہیں موٹیویشن فیکٹر ہونا چاہیے انسان کے کسی بھی کام میں لیکن وہ سب کچھ نہیں ہوتی ٹھیک ہے آپ نائنٹی پرسنٹ پاکستان میں یہ دکھایا جا رہا کہ آپ کی داڑی آنے سے پہلے آپ کی گاڑی آ جائے گی تو یہ ذرا مشکل چیز ہے ٹھیک ہے ایسا نہیں ہو سکتا بزنس ہے نیٹ ورک مارکٹنگ کے اندر سکلز میٹر کرتی ہیں ٹھیک ہے کہ آپ کتنا سیکھ رہے ہو آپ کتنی لرننگ کر رہے ہو کیونکہ لوگوں کو نا انریالیسٹک ایکسپیکٹیشن دی جاتی ہیں آپ آؤ آپ نے دو مہینے کے اندر گاڑی لے لینی ہے آپ بنگلا لے لوگے یہ یہ کر رہے ہیں یہ وہ کر رہے ہیں اچھا جو لوگ چیزیں دکھا رہے ہوتے ہیں نا وہ خود بھی ان لوگوں سے ملے ہی نہیں ہیں مطلب انہیں ایک status آتا ہے اور وہ دیکھے سمجھے بغیر اس status کو کوئی انہوں نے نہیں دیکھا کہ یہ واقعی میں ہے بھی نہیں بسکلی میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھیڑ چالسی ہوتی ہے ایک بندے نے ایک status لگایا اور وہ سب نے لگا دیا وہ سارے جو نا وہ کیچ کر رہے ہیں اور اب اس بندے کی اگر لسٹ میں دو سو لوگ ہیں جو بندے سے ٹریننگ لے چکے ان کو یہ لگ رہا ہے کہ یار شاید یہ مطلب گاڑی آگیا ہے اور ان دو سو لوگوں کو لیتا لیتا لگ رہا ہے کہ یہ دو سو گاڑی آئیں اور ایکچلی نیٹ وک مارکٹنگ کے جنرلی پبلک میں نیگٹی ریویو کی مین ریزن بھی یہی ہے کہ آپ جب بہت زیادہ انیڈلیسٹک پروچھ دے دے تو لوگوں کو اور اگر کوئی اس بزنس میں آکر تھوڑا بہت ارننگ کرتا بھی ہے نا لیکن جب اس کے پاس گاڑی جب تک نہیں ہے کہ اس کی سیٹیسفیکشن لیول نہیں ہوگا اور دوسری بات یہ ہے کہ نیٹ وک مارکٹنگ پر اگر کوئی بندہ نیگٹیو بات کرتا ہے تو وہ بیس اسی چیز کو بناتا ہے آپ لوگ لوگوں کا برین واش کرتے ہیں آپ لوگ گاڑیاں دکھاتے ہیں بنگلہ دکھاتے ہیں اب بیسکلی ہے یہ کہ ایک سپیسیفک گروپ آف پیپل ہے جو ایسا کر رہا ہے اب ان کی وجہ سے پوری جو نیٹ وک مارکٹنگ انڈسٹری ہے اس کے اوپر یہ چیز تھوپی جاتے ہیں اگر فوریور لیونگ کی پولیسی کو دیکھا جائنا تو فوریور اسی سے منع کرتی ہے کہ یہ گاڑیاں یہ کوٹیاں بنگلے نہیں دکھاؤ اگر تم یہ لوگوں کو دکھا رہے کیونکہ فوریور کہتے ہیں کہ ہمارا مارکٹنگ پلان اتنا اچھا ہے کہ تم لوگوں کو دکھاؤ اگر وہ شہور والے ہیں وہ خود جوائن کریں گے اب بیسکل شہور والے کانسل ہیں جنہوں نے فوریور کی پولیسی بکینا پڑی ہو پتہ ہی نہیں ہے اور وہ لوگوں کو بزنس سمجھانا شروع کرتے ہیں اور سکلز کے نام پر یہ کہیں کہ جی آپ جیسے میں نے آپ کو سٹیٹس دکھا گیا پسایا اسی طرح سے آپ نے باقیوں کو اس کو سکل کہتے ہیں اسی کے اوپر ابھی کل بھی ایک فیمل نے مجھے کانٹک کیا بہت سے ایسی فیمل ہیں جن کا ضمیر اس چیز کو گوارہ نہیں کرتا وہ ڈریکٹلی آ کے کہتے ہیں سر ہمارے ساتھ تو جو ہوا ہوا لیکن اب ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کو اسی طرح سے پساؤ جس طرح سے آپ کو پسایا گیا ہمارا ضمیر یہ گوارہ نہیں کرتا تو آپ ہم کیا کریں ان لوگوں سے میری روکیسٹ ہے کہ آپ جتنی جلدی ان لوگوں سے جان چھڑوا سکنے آپ نے چھڑوا لیں کیونکہ یہ نیٹ وک مارکنگ اس طرح سے کرنے کا طریقہ ہی نہیں ہے اور لاسٹ پہ ایک چیز میں بھی یہ کہوں گا کہ ان لوگوں کے خلاف آواز اٹھائیں کہ آپ لوگوں کا اگر ایک لاثر کا ضائع ہوئے تو آپ اگر چھپ رہے ہو تو آپ کی وجہ سے آگے سو لوگوں کو اور ضائع ہو ان کے خلاف کمپلین کریں پولیس آفیس میں جائیں تو فوریور کو کم میل کریں حدوکہ پرسن ایسا ہے جو ایسا کر رہا ہے تو فوریور کی کسٹمر کی میل لیں پروپر اپنی میل لکھیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا سامنے پرسن نے کس طرح سے آپ کو جو ہے نا وہ ورگلایا یا آپ سے پیسے لی ہیں تو آپ اس کے خلاف جو ہے وہ اپنا اپلیکیشن دیں آپ کی انشاءاللہ جو اماؤنٹ ہے وہ بھی ریکاور ہو جائے گی فوریور ریکاور کر لیتا ہے شکریہ